مجھے اتنا بتا دو کہ ون ون ٹو ٹو ون ون کس کس سیاہی کے پین سے لکھا گیا ہے کلر بلیک اور سفید کاغذ ہے سفید کاغذ ہے اور نوٹ کتے تھے پہلی دفعہ رکھتے وقت پہلی دفعہ جب رکھے تھے کافی ساری کیش مجھے یاد نہیں ہے رف آئیڈیا ایک آئیڈیا دے دو دو ہزار پچاس ہزار ڈیڑھ کروڑ آئیڈیا اس طرح تو ون ملین پلس تھا مگر میں نے نہ جس طرح آپ نے بتایا تھا باقی کیش نیچے رکھی اس کی اوپر میں نے ایک ہزار کا نوٹ رکھا اور اس کی اوپر پھر میں نے کاغذ رکھتی آپ نے یہ تھپی ہے کیش کی میں تھوڑا یہاں لے آؤں اس کو کے نظر آئے یہ تھپی ہے کیش کی اس کے اوپر آپ نے یہ ہزار کا نوٹ رکھا اور اس کے اوپر لاکے کاغذ یہ ہزار کا نوٹ یہ رکھ لو اور یہ کیش یہ ون ون ٹو ٹو ون ون اس کی اوپر لکھ کے کالے پینسے رکھ کے چھوڑ دیا اب وہ ہزار کا نوٹ وہیں رکھا ہے یس اور نو جی وہ وہیں پہ رکھا ہے اس کے نیچے میں ڈیلی کیش آگے پیچھے ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیزن میٹر گوڈ ہے گوڈ ہے ایک اور بات جو سوری پوچھنے کے دی کس ٹائم رکھا تھا ایک ٹائم کا ایوریج بتا دو دس بجے گیارہ بجے بارہ بجے ایک بجے چھ بجے صبح دوپیر شام کوئی بھی آئیڈیا دے تو ٹائم آئی ٹھیک مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد ہے مغرب مگر عشاء کے راؤنڈ آباؤٹ یعنی کہ مغرب اور عشاء کے بیچ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں سات سے دس کے درمیان مطلب مغرب سے عشاء دس تک کے درمیان میں کسی وقت رکھا تھا میں مغرب کی وہ عشاء کی آزان ہو رہی تھی اس وقت یس اور نو آئی ٹھیک آزان وہ عشاء کا ٹائم تھا تیرے کہ عشاء کے آگے پیچھے کرلو یعنی پہلے کرلو بعد میں دو ہونے سے رہا کہ آزان بعد میں نہیں ہو سکتی آزان پہلے ہوگی پھر نماز ہوگی تو عشاء سے پہلے عشاء کے آنٹ ٹائم ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو مجھے کم پڑھی ہے اور میرے اکاؤنٹ میں اتنی پیمنٹس آئی ہیں کہ مجھے بینک والا نے بلایا بھائی آپ اپنا یہ پرسنل نام پہ اکاؤنٹ چال رہے ہیں ہمیں سٹیٹ بینک سے وارننگ آئی ہے تو آپ اس کو کائنڈی بزنس اکاؤنٹ میں ہو کریں پھر میں نے بزنس اکاؤنٹ کھولا ہے